موسیقی یا کچھ ایسی ٹپس دینے والا ہوں جن کی مدد سے آپ لوگ آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز کے اوپر بینگا گرافک ڈیزائنر بہت آسانی کے ساتھ سکسیسول ہو سکتے ہیں دوستو گرافک ڈیزائن جو ہے یہ ایک انتہائی پریکٹیکل فیل ہے لہٰذا پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا ایک بہت اچھا سا پورٹفولیو بنائیں اور اس پورٹفولیو کو آن لائن اپلوڈ کریں اور اس کا لنک لازمی اپنی پروفائل میں شیئر کریں دوستو گرافک ڈیزائن ایک سکل ہے کلائنٹ جب آپ کو کوئی بھی جاب دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آیا کہ اس بندے کا پورٹفولیو کیسا ہے یہ کس لیول کے سکل سیٹ کا حامل ہے لہٰذا یاد رکھیں آپ کا جو آن لائن پورٹفولیو ہونا چاہیے وہ بہت ہی بہترین ہونا چاہیے اور بہت ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ وہ سکل سیٹ جو کہ آپ نے اپنی پروفائل میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈپکٹ کرتا ہو دوستو دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرائسنگ جو ہے دوستو کمپیٹیٹیو پرائسنگ کے ذریعے آپ لوگ بہت آسانی سے بینگ گرافک ڈیزائنر بہت زیادہ کام حاصل کر سکتے ہیں آن لین مارکٹ پلیسز پر دیکھیں اگر کسی ایک لوگوں کی اسائنمنٹ کے لیے زیادہ بیڈز فور اگزامپل مثال کے طور پر پانچ ڈالرز کی آئی ہوئی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے لگ بگ اس کے قریب یا اس سے کم اگر آپ بیڈ کرتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو وہ جو اسائنمنٹ ہے وہ مل سکتی ہے اچھا اسی طرح سے ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جب کلائنٹ بریف آن لین آپ کو پریزنٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ جو کلائنٹ بریف ہوتی ہے پروجیک بریف ہوتی ہے جس کے اندر اس پروجیک کے حوالے سے ریکوائیمنٹس بیان کی گئی ہوتی ہیں اس بریف کو دوستو بہت دھیان سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں دوستو جب تک آپ کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کو نہیں سمجھیں گے یا اس کے پروجیک کی ریکوائیمنٹ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ایکوریٹ اور ٹو دو پوائنٹ ڈیزائن نہیں بنا سکیں گے آپ اپنے کلائنٹ کو وہ ڈیزائن نہیں پریزنٹ کر سکیں گے جو ایکچولی وہ ریکوائیر کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ پروجیک بریف کو پروجیک ڈسکرپشن کو بہت دھیان کے ساتھ سٹڈی کریں اچھا جی اسی طرح سے ایک اور بہت امپورٹن ٹیکنیک یا ٹپ یہ ہے کہ دوستو آپ کا کلائنٹ جب بھی آپ سے کانٹیک کرنا چاہے تو رسپونڈ پرامٹلی جی ہاں کلائنٹ کو بہت زیادہ ٹائملی رسپونس دیں اور اس کو یہ فیل کروانے کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے آپ کا جو کلائنٹ ہے یا اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اسی طرح سے اس کو سپیشل فیل کروا کہ ہی آپ اچھے طریقے سے ایک اچھے ریویو اسے حاصل کر سکتے ہیں اچھے دوستو اسی طرح سے گرافک ڈیزائن جب ہم کسی بھی کلائنٹ کے لیے ایز ای سرویس سیل کرتے ہیں آن لین فیلانس مارکٹ پلیسز پہ تو سم ٹائمز پروجیکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کلائنٹ ایک سے زیادہ ڈیزائنز چاہتا ہے تو دوستو اس سے بالکل بھی جھجکیں مت کوشش کریں کہ اگر آپ کی کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ڈیزائنز بنا کے دیں تو آپ دو یا تین ڈیزائنز بنا کے اس کو دے سکتے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ کلائنٹ ایک تو سیٹیسفائی ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ کی جو ڈیزائن کی آپشنز ہیں ان میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ کو چوز کرنا اسی طرح سے دوستو آپ اپنے ڈیزائن کو کلائنٹ کے لیے زیادہ پریزنٹبل بنانے کے لیے اس کو موقعپس کی صورت میں پریزنٹ کریں موقعپس دوستو ایک ایسی پریزنٹیشن ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی ڈیزائن کو اس کی ریل اپلیکیشن کے مطابق دکھا سکتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ٹیبل کلینڈر ڈیزائن کیا ہے تو آپ اس کو ٹیبل کلینڈر کے موقعپ کے اوپر پریزنٹ کریں گے تو کلائنٹ کو اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایک تو اچھی بھی لگے گی اور ڈیزائن کی ایزیلی سمجھ بھی آ جائے گی اسی طرح سے دوستو جو سب سے امپورٹن پوائنٹ میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹن ٹیکنیک ہے میرے مطابق بینگ گرافک ڈیزائنر آن لائن مارکٹ پلیسز پہ کامیاب ہونے کے لیے وہ ہے آپ کے کام کی کوالٹی جی ہاں آپ جتنی اچھی کوالٹی کا ڈیزائن اپنے کلائنٹ کو دیں گے اتنی ہی زیادہ آسانی سے آپ کو اچھے ریویوز ملیں گے اور آپ کی پروفائل جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتی جائے گی گروہ کرتی جائے گی اور آپ کا جو فری لانس کا بزنس ہے یہ گروہ کرتا جائے گا تو دوستو کوشش کریں کہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ اور بہت زیادہ لگن کے ساتھ بہت اچھی کوالٹی آف ورک جو ہے وہ آپ پروڈیوز کر کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو اچھا اسی پوائنٹ کے ساتھ اسی ٹکنیک یا ٹپ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور ٹپ یا ایک اور ٹکنیک یہ ہے دوستو ہم عام طور پر ایک غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب ایسا بیگنر سٹارٹ کرتے ہیں گرافک ڈیزائن کا کام کرنا ہم اپنے کلائنٹ کو کاپی ورک پریزنٹ کرنی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں چلے لگا کہ ہم نے کہیں سے کاپی کر کے ڈیزائن اس کو دیا ہے جناب ایسا بلکل نہیں ہے یاد رکھیں آن لائن فریلانس مارکٹ پریسز پہ جو کلائنٹ ہم سے کام کروا رہے ہیں وہ عام طور پہ بہت زیادہ سنسبل لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ آن لائن دیکھا ہوتا ہے گوگل کیا ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ کوئی ڈیزائن جو کہ آلڈری موجود ہے وہ کوپی کر کے اس کلائنٹ کو اس کے پروجیکت کے طور پر پریزینٹ کرنی کوشش کریں گے تو وہ نہ صرف آپ کو ایک بیڈ ریویو دے سکتا ہے بلکہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک بھی کر سکتی ہے لہٰذا کوشش کریں کہ کوپی ورک بلکل پریڈیوس نہ کریں اور کوشش کریں کہ اریجنل آرٹ ورک جو ہے وہ بنا کے اپنے کلائنٹ کو پریزینٹ کریں اچھا جی اسی طرح سے ایک اور امپورٹن پوائنٹ یہ ہے ایک اور امپورٹن ٹیکنیک یہ ہے دوستو کلائنٹ کو ان ٹائم کام دے کے آپ اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ کلائنٹ کو آپ نے جو بھی ٹائم دیا ہے جو بھی اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اس کو آپ فلفل کریں دوستو آخری ٹیکنیک یا آخری ٹپ یہ ہے کہ آپ کے ٹسٹیمونیلز یا ریویوز جو آپ کو آپ کی پروفائل کے اوپر آپ کا کلائنٹ دے گا یاد رکھیں وہی آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکتے ہیں یہ ٹسٹیمونیلز اور ریویوز آپ کو اس آن لائن فریلانس مارکٹ پلیس کے اندر آگے لے جانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تو کوشش کریں کہ یہ جو پہلے میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں ہیں جیسے کوالٹی آف ورک کوپی نہ کرنا ان ٹائم ڈیلیور کرنا اور باقی جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں جو ٹپس بتائیں ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی پروفائل کے اوپر ایز اگرافک ڈیزائنر اچھے سے اچھے تیسٹیمونیلز لیں اچھے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ٹیکنیکس کو ان ٹپس کو فالو کریں گے اور ان کو فالو کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایز این آن لائن فریلانس ٹرافک ڈیزائنر اسٹیبلش کر پائیں گے